انڈیا میں ہر سال سائکڑو فلمیں ریلیز ہوتی ہے لیکن بہت کم فلمیں ایسی ہوتی ہے جن کو لے کر آڈینس میں بہت زیادہ ہائپ بنا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈین سینما کی دس ایسے اپکمن سیکپل موویز کے بارے میں بتائیں گے جن کا آڈینس بے سبی سے ویٹ کر رہے ہیں اور اس فلم کو لے کر بہت زیادہ بس بنا ہوا ہے اگر جنگل میں کوئی جانور دو قدم پیچھے لے تو سمجھو شیر آیا ہے لیکن جب شیر ہی دو قدم پیچھے لے تو سمجھو پوش پایا ہے نمبر ٹین کانتارا ٹو کانتارا سوز سینما کی سب سے انڈرٹیڈ اور سکسسفل فلموں میں سے ایک ہے یہ فلم وائسی موویز کی کیٹیگری میں آتی ہے جنہوں نے کم بجٹ میں بھی بہت اچھی کمائی کی تھی لیٹ یو نو کی اس مووی کا سیکول نہیں بلکہ پریکول آنے والا ہے جس کی سکرپٹ رائٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے نمبر نائن سنگھم تری آفٹر سوری ومشی سنگھم تری کو لے کر آڈینس کافی زیادہ ایکسیٹڈ ہے اس مووی کی سکرپٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جلدی اس کی شیوٹنگ بھی شروع ہونے والی ہے مووی کے ڈیکٹر روحی شٹی کا کہنا ہے کہ سنگھم تری سوری ومشی سے دس گنا زیادہ بڑی فلم ہوگی جس میں ہمیں بہت اچھی ایکشن سیکوینس دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ مووی میں ہمیں دیپکا پاڑکون نیڈی سنگھم کے کیاکٹر میں دکھائی دے سکتی ہے نمبر 8 وکرم 2 as we all know کہ وکرم مووی لوگی انیورس کا ایک پارٹ ہے and after the cameo of سوریا اس مووی کا فیانس بے سبی سے انتظار کر رہے ہیں but let you know کہ اس مووی کے پارٹ 2 میں سوریا کے ساتھ چیان وکرم بھی as a villain نظر آئیں گے اور یہ فیکٹ اس مووی کی اور بھی زیادہ ایکسیٹڈ بناتی ہے جب دیش کے لیے ہوں تو پول میں لڑنے گیا تھا ہنٹی ٹوٹ گئی رڈ لگی ہے کارٹ نہیں پائے گا نمبر 7 آشکی 3 بھول بھولیا 2 کے بعد کارتک کاریان ینگ آورڈینس کے بیچ کافی پاپلر ہو گئے ہیں اور جب سے یہ انونس ہوا ہے کہ آشکی 3 میں as a main lead ہمیں کارتک دکھائی دیں گے تب سے آورڈینس اور بھی زیادہ ایکسیٹڈ ہو گئے ہیں as we all know کہ کارتک آریان mostly comedy drama movies کرتے ہیں اور آشکی 1 اور آشکی 2 دونوں کافی emotion movies رہ چکی ہے so we can say کہ اس movie میں ہم کارتک کو الگ افتار میں دیکھ بائیں گے یہ زندگی چل تو رہی تھی پر تیرے آنے سے میں نے جینا شروع کیا اور اب تک تیر یہی ہے کہ تیرے ہرے خواب کو پورا کروں تجھے زندگی دیں تو مجھے اس بھیڑ میں پہچان ہوگے کیسے میں نے میں اپنا چہرہ بول سکتا ہوں تمہارا کبھی نہیں اتنا پیار کبھو آمد سے نمبر سکس کائتی 2 وکرم 2 کی طرح کائتی 2 بھی اس سال کی موسٹ اویٹڈ موویز میں سے ایک ہے اور مجھے پرسنلی کائتی وکرم سے بھی زیادہ اچھی لگی کیونکہ یہ مووی آچھن کے ساتھ ساتھ ایموشنل بھی ہے اور اسی لیے اس مووی کا انتظار مجھے وکرم 2 سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اس مووی کی سٹوری بھی انپریڈکٹیبل ہے کیونکہ کائتی مووی میں ہمیں کوئی پوشٹ کریٹ سین دیکھنے کو نہیں ملے تھے نمبر 5 یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مووی کو لے کر آڈینس کتنے ایکسیٹڈ ہے پہلے ہی یہ رومرز تھی کہ اس مووی میں کارتک کارین آکشے کمار کو ریپلیس کریں گے لیکن جب سے آکشے کے اس فلم میں لوٹنے کی بات ہوئی تب سے فیانس کافی خوش ہے لیکن اس بار اس مووی کو فرہات سمجھی ڈیریکٹ کرنے والے ہیں تو یہ چیز مووی میں کئی ڈیفرنسز لا سکتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں سب کو لگ رہا تھا کہ پتھان میں ریتک کا کیامیو ہوگا لیکن ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن پتھان مووی میں زیادہ در ہنس وار مووی سے ریلیٹ کرتی تھی اور اس وجہ سے فیانس وار ٹو کو لے کر بہت زیادہ ایکسیٹڈ ہے اور پھر وار ٹو میں انٹی آر کی انٹری کے بعد سے اس مووی کو لے کر جو ہائپ ہے وہ کہی اور ہی چلا گیا ہے اس کے علاوہ وار ٹو مووی کی کہانی بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے وار میں ہمیں آکشن کے ساتھ تریل بھی دیکھنے کو ملا تھا اور اسی وجہ سے ہم وار ٹو کی سٹوری کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے اور پھر میں نے تمہارے اببو کی بائیں آنکھ میں گوڑی ماری and just to be safe دائیاں میں بھی نمبر 3 پوشپا ٹو اس مووی کا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے جس کے بعد سے کئی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو اسے بیوکاٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بھی ہو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مووی بھی پوشپا کی طرح ہی سپر ہٹ ہوگی I think کہ پوشپا مووی کہی نہ کہی KJF کی طرح ہے اور پوشپا ٹو میں بھی ہمیں ویسے ہی سٹوری دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے کی KJF ٹو میں ہم نے دیکھی تھی پوشپا پوشپا راج میں جھکے گا نہ حصہ نمبر ٹو گدر ٹو آپ اس مووی کے ہائپ کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا پارٹ ون بہت سالوں پہرے آیا تھا اور سالوں بعد بھی آڈینس اس مووی کو دیکھنے کے لیے ایکسیٹڈ ہے گدر ایک ایسی مووی ہے جسے لگ بھگ ہر ایج کے آڈینس نے دیکھی ہے اور اس لیے اس مووی کا ویٹ ہر ایج کے آڈینس کر رہے ہیں نمبر ون ٹائگر ٹری آفٹر پڑھان آڈینس سلمان خان کو ٹائگر ٹری میں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسیٹڈ ہے آج ویال نو کی اس سیریز کی دونوں موویز ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے دونے ایک سپائے ایکشن فلم تھی جن میں ہمیں تریل دیکھنے کو نہیں ملا تھا اور مووی کی سٹوڑی پریڈکٹیبول تھی لیکن اس مووی سے ہمیں سلمان خان کے ٹائگر والے وائپ کی فیلنگ آتی ہے اور اس مووی کا سب سے بڑا پلیس پونڈ یہ ہے کہ اس میں پڑھان کا کیامیو بھی ہونے والا ہے انڈ وی آل کانٹ ایمیجن کی اس ٹائم ٹھیٹر میں کیا سین ہوگا ٹائگر ڈم ہے تو روک لے اسمان اب اگر تجھ میں ڈم ہے تو اب مجھے روک کے دیکھا تو یہ تھی ایسی دس سیکوال موویز جن کو لے کر آوڈینس میں سب سے زیادہ ہائپ ہے آپ کی اس فلم کے سیکوال کو لے کر سب سے زیادہ ایکسٹیٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سی طرح جاتے آتے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں